موسکر موسکر سپریم کورٹ میں کیا یوپی کی سرکار عتیق اشرف ہتیا پر گھیر گئی ہے آج اسی پر ہوگی بحث لگن پہلے ذرا سپریم کورٹ میں کیا ہوا یہ جان لیجے سپریم کورٹ نے شکروار کو یوپی سرکار سے جواب مانگا یوپی سرکار کو جواب دینے کے لیے تین ہفتے کا وقت دیا سپریم کورٹ نے مرڈر کیس کی ڈیٹیلز مانگی ہے باقیدہ ریپورٹ مانگی ہے کورٹ نے پوچھا سرکار بتائے جس دن عتیق اشرف کی ہتیا ہوئی پولیس کسٹڈی میں اس دن کیا کیا ہوا سپریم کورٹ نے پوچھا جانچ میں اب تک آپ نے کیا 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 چوبیس فروری کو ہوئے انکاؤنٹر کی پوری ریپورٹ ہمیں دیجئے یوپی سرکار نے گروووار کو ایک کیویٹ داخل کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ بینہ سرکار کا پک سنے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہ دے اب اس معاملے میں اگلی سنوائی تین ہفتے بعد ہوگی کیا کیا سوال پوچھے سپریم کورٹ نے یوپی سرکار سے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے پہلا سوال ہتیاروں کو کیسے پتا چلا کہ عتیق اشرف کو اسپتال لے جائے جا رہا ہے دوسرا عتیق اشرف کو پریڈ کر آ کر کیوں لے گئے گاڑی سیدھے اسپتال کیوں نہیں گئی تیسرا وکاس دبے انکاؤنٹر پر جو کمیٹی گھٹت کی گئی تھی اس ریپورٹ کا کیا ہوا اب اسی میں یوپی سرکار نے کیا دلیل دی یہ بھی ذرا جان لیجئے یوپی سرکار کی اور سے وکیل مکل رہدگی نے کہا جانچ کے لیے دو دو پوروچیف جسٹس کا آیوک بنایا کسٹڈی میں ہتیا پر یوپی سرکار نے تیزی سے کام کیا ہے اب جو جنہید یاچکہ داخل کی گئی تھی اس میں کیا مانگ کی گئی تھی یہ بھی دیکھ لیجئے پی آئیل میں کہا گیا تھا یوگی سرکار میں 183 انکاؤنٹر ہوئے ہیں ان سب کی جانچ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کی ادھیکشتہ میں انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اس معاملے میں پوروائی پی ایس امیتاب تھاکور کی ایک لیٹر پیٹیشن داخل ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ گھٹنا میں سرکار کا رول ہونے کی آشنکہ ہے اس لیے اتیق اشرف ہتیاکان کی جانچ سی بی آئی کرے اب ظاہر ہے اس پر راج نیتی بھی لگاتار کئی ہفتوں سے ہو رہی ہے سی ام یوگی اب جہاں بھی جا رہے ہیں وہ یوپی کی لائن آرڈر کو اپنی بڑی اپلپدھی بتا رہے ہیں چوبیس اپریل کو سی ام سہارنپور میں تھے انہوں نے کہا نو کرفیو نو دنگا اتر پردیش میں سب چنگا ہی چنگا پچیس اپریل کو وہ مطورہ میں تھے وہاں بولے رنگداری نہ فیروتی اب یوپی نہیں کسی کی بپوتی چوبیس اپریل کو کرناٹک کے مانڈیا میں چناپرچار کرنے گئے تھے سی ام یوگی وہاں بولے نو کرفیو نو دنگا اتر پردیش میں سب چنگا ہی چنگا یوپی میں ہمارے شاسن میں کوئی دنگا نہیں ہوا یہ مکہ منتری یوگی آدھتناتھ لگاتار بار بار دعویٰ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف اکھلیش یاد او اس سرکار پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں حال میں اکھلیش نے کہا یوپی میں جاتی اور دھرم دیکھ کر انکاؤنٹر ہوتا ہے ہر بات کا جواب بی جے پی تمانچے سے دیتی ہے آپ ان سے سوال کروگے یہ تمانچہ بولیں گے آپ ان سے پوچھوگے پڑھائی سستی ہوگی بولیں گے تمانچہ ویسٹ مینجمنٹ نہیں کر پائے کہوگے تو بولیں گے تمانچہ ندیاں صاف نہیں کر پائے بولوگے تو بھی تمانچہ جب سنیے کیا بولے سی ایم یوگی اور اکھلیش دول انجن کی سرکار دول انجن کی سرکار کی سامرکھ اور سکت کا پردرسن وہاں پر مجبوطی کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پر سرکسہ کی گارنٹی ہے وہاں پر سمبردی کی گارنٹی ہے نو کرپیو نو تنگا اور وہاں پر حیثت چنگا ان سے سوال کی سیواؤں وہ پوچھوگے تو تمانچہ بولیں گے ان سے پوچھے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پڑھائی سستی ہوگی تو وہ لیں گے تمانچہ آپ ان سے پوچھے کہ ٹرائیوے بستہ نہیں ٹھیک بارے وہ لیں تمانچہ سالیڈ ویسٹ مینمین نہیں کر پائے تو تمانچہ ندیاں ساپ نہیں کر پائے تو تمانچہ اسی لئے میں نے کہا کہ اول ہیویٹس ہارٹ ٹو ڈائی اول ہیویٹس آر ہارٹ ٹو ڈائی یوپی کے لائن آرڈر پر وپخش کے دوسرے نے تب ہی لگاتار سوال اٹھا رہے ہیں مائیواتی نے حال میں کہا تھا اتیک اشرف کی کھولیام گولی مار کر ہتیا امیش پال جگھن نے ہتیا کانڈ کی طرح ہی کانڈ ہے یوپی سرکار کی کانون ویوستہ اس پر گمبھیر پرشن چن ہے یوپی کا انکاؤنٹر پردیش بننا کتنا اوچت ہے وہیں اصدود دین او ویسی بولے یوپی میں بی جے پی بندوق کے دم پر سرکار چلا رہی ہے بی جے پی کی سرکار کو کانون پر بھروسہ ہی نہیں ہے راشت کی بات میں آج کا سوال کیا ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر آ رہا ہے اتیک پر سپریم کورٹ میں گھر گئی سرکار تین بڑے سوال پوچھے ہیں اور دوسرا یوپی میں سب چنگا یا پھر تمانچا آج راشت کی بات میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے راکیش ترپاٹھی آ گئے ہیں سماجوادی پارٹی کی طرف سے سنیل ساجن کو لائیے سکرین پر میرے ساتھ اصد الدین ویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم سے وارس پتھان آ گئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں میرے ساتھ دو ریٹائر پولیس آفیسر راشت کی بات میں آج شامل ہیں ایک اے جین صاحب ہیں جو کی یوپی کے ڈی جی پی رہ چکے ہیں اور میرے ساتھ سبح جیت رائے ہیں کیونکہ پولیس میں پہلے کام کرتے تھے اتر پردیش پولیس میں لیکن اب وقالت کرتے ہیں اور قانون بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں آپ سبھی کا سواگت راکیش ترپاٹھی ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کیسے دیں گے مجھے پتا ہے پیچیدہ سوال ہیں اور وقیل اس کو ڈیٹیل میں تیار کرے گا لیکن ایک منجے ہوئے پروکتہ کے ناتے مجھے معلوم ہے آپ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے بتائیے سپریم کورٹ میں کیا کہیں گے آپ کیوں ان کی پریڈ کرائی آپ نے اس دن جس دن کا سٹڈی میں ہتھیا ہوگا یا تیک اور اشرف کی لیکن مانت جی میں ایک پروکتہ کے ساتھ ساتھ میں ادھاکتا بھی ہوں اس لئے میں جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو جواب دیا جانا ہے وہ ویدھی کی پریدی کے دائرے میں سمجھت کنکون تات کے آدھار پر جو ویدھی سمجھت جواب ہوگا وہ ہی داخل کیا جائے گا اور وہ کورٹ سے جو سمجھتے ملا ہے اس سمجھتے آوادی کے بھی ترید آئی ہے لیکن آپ کے جو سوال ہوں گے ان سوالوں کے جواب نشید طور پر پروکتہ کے طور پر میں دوں گے آپ نے اگر یہ سوال آپ کا ہے کہ اتیق احمد کی سرکشہ میں کسی پرکار کے کوئی کوتا ہی میں وہی سوال پوچھ رہا ہوں جو کوٹ نے پوچھے ہیں اسی کا جواب دے دیجئے پروکتہ بھی ہے پروکتہ کے ناتے دے دیجئے وکیل اپنا جواب بعد میں داخل کر دیں گے کیوں پریڈ کر آئیے بتائیے تاکہ کوئی پریڈ نہیں کرا رہے مانک جی اس پسٹ تھا کہ ہم اتیق احمد کو ساوربتی کی جیل سے جب لے کر کے آئے تھے تب بھی میڈیا نے اس کو خولو کیا میڈیا نے اس کو دکھانے کا کام کیا اور ہم مانتے ہیں کہ لوگ کنتر کا چوتھا استمبھ ہے اس کو جو کچھ بھی دکھانے کی آپرکشہ کرے وہ دکھا سکتا ہے یہ بات اس کو لے کر کے جرور ڈیویٹ ہو سکتی ہے کہ کیا میڈیا اس کا لائی پرسارن کرے یا نہ کرے اس کو لے کر کے ہمیں پرکشا کرتے ہیں کہ میڈیا سوتہ نیمین کرنے کا قائم کرے گا ہم نے کوئی پریڈ نہیں کر رہی جو آوشکت آوشکتہ ہوتی ہے چونکہ اس کی نساندہی پر بہت ساری برامتگیاں ہو نہیں تھی وہ ایک گمبھیر آپراز میں وانچیت ہے آروپی ہے ہتھیا جیسے آپراز میں وانچیت آروپی ہے اس لیے اس لیے پولیس ریوانڈ میں تھا پولیس ریوانڈ میں جو پروٹوکالز کا پالن کیا جارہا چاہیے وہ سارے پروٹوکالز کا پالن کرائے جارہا تھا اور سام کو میڈیکل ریپورٹ کرائی جاتی ہے کبھی بھی داخل کرنے سے پہلے میڈیکل ریپورٹ کرائی جاتی ہے اور میڈیکل ریپورٹ کرانے کے لیے ہی پولیس لے کر کے اسپطال پہنچی تھی جہاں آکست بھی کچھانا کیا اور وہ بھی سیدھے اسپطال کیوں نہیں لے گئے سپریم کورٹ کا یہی سوال ہے سپریم کورٹ کا جو سوال ہے سوال کا جواب ہم دیں گے آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم نے جو بھی میں بھی وہی سوال پوچھ رہا ہوں جو جو پروٹوکالز کا پالن کیا جانا چاہیے تھا وہ پروٹوکالز کا پالن کیا گیا ہے باوجود اس کے اگر کسی پرکار کی کوئی چوب کوئی لاپروہی ہوئی ہے تو وہ جوڈیسیل جو کمیشن بنا ہوا ہے جوڈیسیل کمیشن کی انکوائری میں نکل کر کے سامنے آ جائے گی اگر کسی کسی تکر کل اپروائی ہے تو کاروائی ہوگی راکیش ایک سیکن آپ نے کہا آپ ادیوکتہ بھی ہیں اور میں جانتا ہوں آپ ایک وکیل بھی ہیں آپ کے پیچھے کتابیں بھی دکھ رہی ہیں کانون کی اور آپ بہت منجھے ہوئے پروکتہ ہیں مجھے معلوم ہیں لیکن یہ تو مت کہیے کہ اگر کوئی چونک ہوئی ہے مانک دیکھیں اگر کسی پرکار کا کوئی اپراد ہوتا ہے تو اپراد کے بعد ہر بات کی ایک اپکشا کہی جاتی ہے کہ کچھ چوک ہوئی ہے تب ہی اپراد ہوا ہے اگر چوک نہ ہوتی تو کوئی اپراد نہ ہوتا لیکن اس دیس میں ہم نے اپنے پردھان منتری کو پھویا ہے تو کیا پردھان منتری کے سرکشہ میں کوئی چوک ہوئی تھی کئی بار کچھ گھٹا ہے ایسی کئی بار کچھ گھٹا ہے ایسی مطلب آپ پردھان منتری کی جو ہتیا ہوئی تھی اس کی تلنا آپ اتھیک احمد کی ہتیا سے کر رہے اتھیک کی ہتیا پولیس کسٹڈی میں کیمرو کی اوپر لائی ہوئی ہے مانک دیس میں پہلی بار اگر ایسا ہوا ہے تو آپ مجھے اس بات کے لیے نشی طور پر دو سی ٹھہ رہی ہے 2015 میں ایک کورٹ کے بھیتر وکی تیاغی کی ہتیا جب اتر پردیس میں سماجلادی پارٹی کی سرکار تھی یہ سنیل ساجن جی کی کورٹ کے بھیتر جج صاحب کے سامنے وکی تیاغی کی ہتیا ہوئی تھی وہاں پروٹوکالز کا پالن نہیں تھا نیائے پالیکہ کے سرن میں نہیں تھا نیائے کے مندر کے بھیتر اور یہ کوئی ایک ادھارن نہیں ہے سیکڑوں ادھارن ملیں گے آپ کو جب کورٹ پریمائز کے بھیتر کولیاں چلی اس سے طور پر یہ چوک ہوتی ہے لاپروائی ہوتی ہے آپ راز ہے اس کے آدھار پر دوسرے اپرات کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آتی قیمت کے جس طرح سے ہتیا ہوئی وہ ہتیا چونکانے والی ہے وہ ہتیا نہیں ہونی چاہیے ہتیا بچانے کے لیے اور اگر کوئی افرٹ کیے جانے چاہیے تھے تو نشیط طور پر وہ کرنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی ایک دوساسک ماردات آکس میں کھوئی ہے پرثم درشتہ لگتا ہے یہ آکس میں کھوئی ایک ماردات ہے یہ کون ہے راکیش بھائی سنیے دیکھئے آپ کو بھی پتا ہے آپ پر آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کی طرف کے لوگ ہیں آپ ہی کی طرف سے میرا مطلب جیشری رام کا نعرہ لگانے والے یہ لوگ تھے کچھ ہندو سنگٹھنوں سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے حالانکہ پیشیور اپرادی تھے پیشیور اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے اس پر کیا جواب دیں گے آپ چوب تو ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے سازش کا بھی آروپ لگ رہا ہے کیوں نہ ہو ویڈی سمیت طریقے سے بھارت کے بھی تر ایک سمیدھان ہے اور سمیدھان میں ہم نے کسات کو بھی پکڑا تھا تو ویڈی سمیت طریقے سے اس کو فاسی لٹکا لے کا کسی بھی اپرادی کو ویڈی سمیت طریقے سے اس کا نیا ہونا چاہیے سنیے مکہ منتری یو پی موڈل کو لے کر کرناٹک بھی جاتے ہیں پورے دیش میں جاتے ہیں کہتے ہیں یو پی میں سب چنگا کوئی دنگا نہیں ہوا لیکن سپریم کورٹ خود کہہ رہا ہے بھائی وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد جو کمیٹی بنائی تھی اس کا کیا ہوا اس کے بعد امیش پال کی ہتھیہ ہو جاتی ہے دن دہاڑے پولیس پروٹیکشن میں اور اس کے بعد اتی کشرف کی ہتھیہ ہو جاتی ہے پولیس کسٹڈی میں کیامروں پر اور آپ کہہ رہے ہیں یو پی میں نو دنگا سب چنگا نہیں مانک جی وکاس دوبے کے ماملے میں عونرریبل جسٹس بی ایس جوہان ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جد کی ادھکستہ میں ایک جیوڈیسیل کمیشن منا تھا اور جیوڈیسیل کمیشن نے مانا کہ کسی بھی پرکار کی ویدھانکتہ نہیں تھی اس میں کسی بھی طرح کی الیگلٹی نہیں تھی اور اس ریپورٹ کو ساری کورٹس نے اپکس کورٹ نے اس کو سریکار کرنے کا کم کیا ہے اس لیے یہ کہنا کہ وکاس دوبے کے محاصل مسئلے پر بھی کچھ نہیں کیا تھا یہ غلط ہے اتر پردیس میں 10,937 پولیس اینکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں 23,355 اپرادی ہم نے پکڑنے کا کم کیا ہے 5,048 اپرادی گھائل ہوئے ہیں 183 اپرادی اہے لوگ سے پرلوگ کی آترا کیے ہیں اور اتنا ہی نہیں ہے 1443 ہمارے پولیس کرمی بھی چکپی ہوئے ہیں 13 پولیس کرمی ہمارے صحیح ہوئے ہیں اس لیے اینکاؤنٹر جب سب نے استعمال کر کے یہ حملہ کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے نا کہ اتر پردیس میں ہم پولیس نیائے کرنے کا کام کرنی ایسا نہیں ہے یہ 13 پولیس کرمی صحیح ہوئے ہیں اب اکھیلیش اور اویسی دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ تمانچے کے دم پر سرکار چلا رہے ہیں اتر پردیس میں بندوق کے دم پر آپ سے کچھ بھی کہو آپ تمانچہ نکال لیتے ہیں بندوق اور جو لائسنسی حسلہ ہے نا وہ نبیدھیک سمیت طریقے سے کچھ لوگوں کو رکھنے کا ادھکار ہوتا ہے آرمڈ فورسس کو ہوتا ہے پرائمیلٹری فورسس کو ہوتا ہے پولیس کو ہوتا ہے اور جن کو لائسنس ملتا ہوتا ہے لیکن کیسے اویدھانی ہیکٹریہ اتر پردیس میں چل رہی تھی کٹے کا بیجنس کیسے اتر پردیس میں چل رہا تھا جیسا میرجاپور پل میں دکھایا ہے کہ کیسے کٹے کا بیاپار چل رہا تھا اتر پردیس میں یہ ہم نے بند کرنے کا کام کیا ہے ان کے ٹھکانوں پر ہم نے ریت کر کے اس کو پوری طرح سے نسترامبوت کرنے کا کام کیا اور یہ جو سنگٹھترا پراد اتر پردیس پر تھا اس کی کمر توڑنے کا ہم نے کام کیا ہے سنیل ساجن سنیل ساجن بولیے سنیل ساجن نے تمنچے والی سرکار کا آروب اس کا کیا مطلب ہے یوگی جی تو کہہ رہے ہیں سب چنگ آسی سب بڑیا ہے کوئی دنگا ونگا نہیں ہو رہا دیکھیں مانت جی دیریکٹ لیجے سنیل ساجن کی آواز کو ڈائریکٹ لیجے ہاں بولیے سنیل بولیے ہاں آری آری بولیے مانت جی یہ اچھی بات لگی کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ راکیس پارٹی جی نے مانی شروچ نیالے پر کوئی ٹپڑی نہیں کی ورنہ جو لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ارتر پردیس میں غلط طریقے سے ہتہیں ہو رہی ہیں ارتر پردیس میں تمنچے کے دم پر سرکار چل رہی ہے تو یہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ دیکھئے اپرادیوں کیلئے ولاب کر رہے ہیں کیا سروچ نیالے بھی اپرادیوں کیلئے ولاب کر رہا تھا یہ آپ کا جو کالا قانون ہے یہ آپ کی جو بندوق والی سرکار ہے اس کے خلاف اور مانت جی سروچ نیالے نے صرف ایک معاملے پر ٹپڑی نہیں کی ہے آج دیش کو بھروسہ بڑا ہے نیالے کے پرد کہ سرکاریں کتنی بھی تانہ سا ہو جائیں لیکن ہم کو نیائے مل جائے گا ان کھلاڑیوں کو بھی بھروسہ اور امید بڑی ہے جو دیش کے لیے کھیلے تھے وہ کون ہے بھرتی انتہ پارٹی کے سانسد ہیں کہ نہیں اور اتیک اور اسراب کے پچ میں نہیں سماجہ بھی پارٹی بولی اتیک اور اسراب کے ہتیا کے طریقے پر بولے ہیں اور ہم ایک بات اور کہہ رہے ہیں مانت جی اور بڑی جمعہ داری کے ساتھ کہنا ہے آپ کے کارکم میں وہ جو تین اپرادی ہیں جنہوں نے ہتیا کی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں اگر دیش جاننا چاہتا ہے میڈیا جاننا چاہتا ہے کہ وہ ہتیا کس نے کرائیں ہم تو سروچ نیانے سے انروت کریں گے ان تینوں کا نارکوٹسٹ ہو جائے اب یہ سب پتہ چل جائے گا کہ پسٹل کس نے دی یوجنا کس نے بنائی ہتیا پرائیوجک ہے ہتیا سرکاری ہے یا ہتیا کے پیچھے کوئی اپنا دی وہ کم سے کم جو بھی ہے وہ سامنے آنے چاہیے نا اور جو بات ہمارے نیتا مانی اکلیس یادو جی نے کہے وہ تو اتر پر دیکھ رہاں بات ہے بی جے پی کے مانی مخمتی جی سے لے کر کے کسی مانتی کسی نیتا چاہتا ہے کہ بھائی اسپطالوں میں دوا تو کہیں یہ تمنچہ آپ کہہ دیجئے کہ روڈ ٹوٹی تو کہیں تمنچہ پل ٹوٹ گیا بھشتہ چاہ ہو گیا کہیں تمنچہ کہیں روجگار نہیں ہے تو تمنچہ ان کو صرف تمنچہ دکھائی دے رہا ہوں ہمارے نیتا نے کہا جب کسی کی کوئی عادت پرانی ہو تو جلدی چھوٹتی نہیں ہے یہ راکیس کرپاٹی جی جان رہے ہوں گے کہ میں کس عادت کی بات کر رہا ہوں جتنا ہم جانتے اس سے بہتر یہ جانتے ہیں کہ کہاں تمنچوں کا خجیرہ ہے تو یہ آپ مت بتائیے دیکھیں آپ بتائیے اتر پردیس میں آپ نے کہا کہ ہم نے اتنے انکاؤنٹر کر دی ارے آپ یہ بھی تو بتائیے کہ فرجی انکاؤنٹر کتنی کیے اور ان فرجی انکاؤنٹر میں کون لوگ مارے گئے یا تو OBC رہے یا SC رہے یا مسلم رہے ہاں دو چار گھٹنایاں بڑے سماج کے ساتھ بھی ہوئی پائک ٹیواری جی کے ہتیا لخنوں میں ہو گئی تو انہی کی سرکار میں پولیس نے اگر غلط انکاؤنٹر کیا تو کروڑوں روپے دیا اور سرکاری نے اوپری دی ایک گھٹا جس کی ہتیاں گورت پول میں ان کی پولیس نے کر دی تو سرکاری لوکری اور کروڑوں روپے لیکن پسپندر یادوں کو کیا ہوا جتندر یادوں کا کیا ہوا راج بھر کا کیا ہوا گوجر کا کیا ہوا اگر OBC, SC یا مسلمان مرے تو پھر یہ چھاتی پیٹتے ہیں آپ کے پاس آکڑے ہیں سنیل ساجن آپ کے پاس آکڑے ہیں جب آپ یہ عاروپ لگاتے ہیں کہ OBC, SC, ST اور مسلموں کو مارا جا رہا ہے آپ کے پاس بریک اپ ہے کتنے لوگ مارے گئے کاؤنٹر میں اور اس میں کونسی جادہ میرے پاس نہیں نہیں دیکھیں امانت جی اگر کوئی اپرادی مارا جا رہا تو اس کے پچھ میں نہیں بول رہے ان سے پوچھئے کہ جھاسی کا کسپندر یادوں کے اپرادی کا کیا اس کی بیوی نے بھی آتما کیا کر دی کیونکہ میں آئے نہیں ملا FIR میں بھی کیا جتندر یادوں بھی زندہ ہیں ایسا ایک دوں پاملے مت اٹھائیے نہیں نہیں میں دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جاتی کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر انکاؤنٹر ہو رہے ہیں آپ نے سارے کے سارے انکاؤنٹروں میں جاتیاں سٹڈی کی ہیں پتہ لگا ہے کیا آدھاروں کے آدھار پر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں دیکھیں مانت جی اپرادیوں کو ہم جاتی سے نہیں جوڑتے دھرم سے نہیں جوڑتے جو اپرادی ہیں ان کا کوئی جاتی دھرم نہیں ہم بات کر رہے ہیں جو فرجی انکاؤنٹر ہوئے جن پر کوئی اپراد نہیں تھا بھائی مکنوں میں تیواری مارا گیا پولیس نے مار دیا کون سا اپرادی تھا گورکپر میں گپتہ مار دیا گیا کون سا اپرادی تھا اور ہمیں کوئی تقریب نہیں کہ سرکار نے ان کو موجہ دے دیا یہ اچھی بات ہے سرکار نے گلتی مانی موجہ دیا سرکاری نوکری دی لیکن وہ سرکاری نوکری وہ یہ راکیش ترپاٹھی بولی ہے فرجی انکاؤنٹر ہوئے آپ کی سرکار راکیش ترپاٹھی پہلے سے بدنام ہے اب سنیل ساجن کہہ رہے ہیں دو چار ماملے اور میں جڑ گئے اس میں اپنی کشرف اور ہو گیا اب کیا جواب دیں گے سپریم کورٹ میں جب یہ پورا ماملہ کھلے گا تو پھر سارے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے تیکی مانک کتنی کٹلتا کے ساتھ سماجوادی پارٹی یہ ستھاپت کرنے کا پریاس کر رہی ہے کہ لکھنوگ کے ویویک تیواری کا مرڈر ہو یا گورت پور میں مانیزبتہ کا مرڈر ہو اس مرڈر کو انکاؤنٹر کا کیسے جامہ پہنا کر کے سارے انکاؤنٹر پر سوال کھڑا کرنے کا پریاس کر رہا ہوں میں اس پرسط طور پر کہہ رہا ہوں لکھنوگ میں ویویک تیواری کا مرڈر ہوا تھا مرڈر کرنے والے کھاکی وردی پہن رکھتے گرفتاری ہوئی اس میں جیل کی سراکوں کے پیچھے بھیجنے کا کام کیا ہے آپ مرڈررز کو انکاؤنٹر کی آل میں چھپانے کا پریاس مت کریے پولیس نے اپنے دہاس میں اپنے دم پر اپنے حوصلے کے ساتھ جنا پرادھیوں کو انکاؤنٹر میں مار گیایا ہے یا ان کو پکڑ کر جیل کی سراکوں کے پیچھے بھیجا ہے آپ کچھ گھٹاوں کی آدھار پر انکاؤنٹر کو پھیک کہنے کا ایسا دوسرہ ہاتھ دیکھیں انکاؤنٹر ایک بھی پھیک سابق ہوا ہو تو آپ سنیل ساجن جی آپ کو چلوتی دے کر کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی پھیک انکاؤنٹر بتائیے کہ اتر پردیس میں کوئی پھیک انکاؤنٹر ہوا ہے آپ کسی اپنے جس کو ہم نے پہلے دن سے سویکار کیا یہ اپنے ہی گھٹا ہے اور اپنے ہی گھٹا ہے سنیل کچھ کہہ رہے ہیں راکیش سنیل کچھ کہہ رہے ہیں اب بولیے سنیل ساجن میں مانک جی راکیش اسے پوچھ رہا ہوں جھاسی کا پسپندر یاد ہو اس پر کتنے مقدمے تھے نویڑا کے جتندر یاد ہو کتنے مقدمے تھے وہ جو گوجر میرٹ کا تھا کتنے مقدمے تھے وہ راج بھر کتنے مقدمے تھے ایک راجبود لو دی تھا کتنے مقدمے تھے ہم یہ سب پولیس کی حقیق لیکن اس پہ نہ آپ نے موزہ دیا نہ آپ نے بھی گلتی مالی کیونکہ وہ لوگ جن سے آپ کو ڈن لگتا ہے آپ کو لگا کہے ایک برامر مر گیا تو وہاں ایک کروڑ روپے دے دیں گے انہوں کری دیں گے یہ جاتی کتا مر گیا تو ایک کروڑ روپے دیں گے انہوں نے دیں گے کیا کسی ہتھے ہتھے نہیں یہ کیا کسی کے بیٹے نہیں تھے یہ کسی کے بھائی نہیں تھے اور گھر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وارش پتھان کو لائیے وارش پتھان سپریم کورٹ میں جو سوال اٹھے ہیں اور جو سوال پوچھے ہیں آپ کو لگتا ہے یو پی سرکار ان کے جواب دے پائے گی راکیش تریپاٹھی کہہ رہے ہیں چونک تو ہوئی ہے لیکن پروٹوکال کا پالن کیا گیا تھا عتیق اور اشرف کی حتیہ وارش پتھان آپ کو لگتا ہے اس کا سچ سامنے آ جائے گا سپریم کورٹ میں جانے کے بعد مانک بھائی سپریم کورٹ نے آج صحیح کے اچھی فٹکار لگائے اتر پردیش سرکار کو اور کہا کہ ہم کو پورا ریپورٹ چاہیے ہم تو فرس دے سے کہہ رہے تھے کہ جو عتیق اشرف کو مارا ہے جس طرح سے اس کے لیے ایک سپریم کورٹ کی مانیٹرینگ کے اندر ایک کمیٹی بٹھائے جائے پوری طرح سے اس کا سنگیان لے کر ایک کمیٹی کا گھٹھنو اور پھر پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی پبلک کے سامنے آ جائے گا کیونکہ آپ نے ہم نے سب نے دیکھا اور سپریم کورٹ نے observe بھی کیا کہ کیوں ان کو پرٹ کرایا جا رہا تھا جس طرح سے پولیس اشرف اور اتیق کو لے کر گئی آسپیٹل میں چلاتے ہوئے میڈیا کے سامنے آ کر تین لوگ مانک جی جو الگ الگ جگہوں پر رہتے ہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پرائے گراج میں جن کے پاس کھانا کھانے کے واندے ہیں آٹا ڈلک کا پسٹول کھاریتے ہیں میڈیا کا ایڈنٹک کارڈ بنایا جاتا ہے آتے ہیں پولیس کے سامنے دھڑا دھڑا اٹھرہ راؤنڈ فائر کرتے ہیں چالیس سے پچاس سیکنڈ تک فائرنگ ہوتا ہے اور اس پریشیشن سے فائرنگ کرتے ہیں کہ ہم تو کہے تھے کہ ٹیرر موڈیول کا ایک حصہ ہے یہ ٹیرر موڈیول کے لڑکے ہیں جو اتنی پریشیشن سے فائرنگ کر سکتے ہیں ہم کو پتا ہے آپ نے مانک جی دیکھا ہوگا کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ فائرنگ کیا لوگوں نے انہوں نے تقریباً کم سے کم سات سو آٹ سو راؤنڈ پہلے فائرنگ کی ہوگی پوری پریکٹس لے کر آیا اور اس طرح سے گولی چلائے پریشیشن سے اور دیکھنے والی بات یہ ہے پولیس کھڑا ہے سب کے پاس گن ہے سب کے پاس بندوق پڑی ہوئی ہے تو کیا صرف دکھانے کے لئے شو بازی کے رکاتہ آپ نے کیا ہوا میں فائرنگ کیا آپ نے اس کو ڈیزان کرنے کی کوشش کیا اس کو پیر میں ایک گولی لگی پولیس نے ایک گولی نہیں چلائی بات نمبر دو یہ کس ٹیرر موڈیول کا حصہ ہے یہ پوری جاچ ہونا چاہیے عتیق احمد نے ایک لیٹر لکھا تھا جیل سے جس کو چھپا رہی ہے بی جے پی والے یہ بولتے ہیں کوئی لیٹر ایسا نہیں ہے انہوں نے لیٹر لکھا بند ایرو لپ کے اندر لفافے میں ڈال کے اپنے وکیل کو دیا انہوں نے اسے پتایا کہ ان کو کس سے خطرہ ہے کون ان کا کام کر سکتا ہے وہ لیٹر ان کے وکیل سا یوگی کے پاس ہے کیوں سارواجننگ نہیں کرتے یہ لوگ کو لیٹر سب پتا چلے گا کس نے کس کو مارا کس نے کس کو مارا اتیک احمد کے آئی ایسای سے رشتے سب کے سامنے ہیں آپ اتیک احمد کے پرتی ہمدردی جتا رہے ہیں اور اس کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کو آپ آتنک وادی نیٹورک کا حصہ بتا رہے ہیں میں ہمدردی ذرا بھی نہیں بتا رہا ہوں میں ہمدردی ذرا بھی نہیں بتا رہا ہوں مالک جی میں نے ہمیشہ کہا ہے میں مافیا کے اگینس میں تا ہوں رہوں گا میں اس انکاؤنٹر جو ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگ ہے اس کی اگینس میں میں ہوں کیونکہ میں سمویدھان کے ساتھ ہوں میں چاہتا ہوں میرا دیش چلے رول آف لو پہ رول آف گن پہ نہیں آپ تو اسے آتنک وادی نیٹورک ٹیرر موڈیل بتا رہے ہیں آپ ان تین لڑکوں کو جو ہتیارے ہیں آپ ان کو آتنک وادی بتا رہے ہیں بلکل ہے بلکل ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹے موٹے چھوٹکو نے آدمی کا کام نہیں ہے پسٹول کان سے لائے مانک بھائی آٹھ لاکھ کا ایک پسٹول ہے وہ کس نے دیا ان کو جو اندوستان کے اندر بینڈ ہے وہ پولیس وریش آفیسریاں بیٹھے آپ کو بتائیں گے کتنا پریشیشن سے ان لوگوں نے اس کو فائرنگ کیا ہے کس دل سے کس ریچ سے جا کے ٹریننگ لے کے انہوں نے مارا تو کیا سب چھوٹ انکوائری ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کس نے ان کو ریڈکل ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ این آئیے سے جانچ ہونی چاہیے آتنک وادی ہم لوگ کی جانچ این آئیے کرتی ہے آپ این آئیے جانچ کی مان کر رہے ہیں کیا میں تو بلتا ہوں این آئیے تو کری رہے ہیں بلکل ہونا چاہیے این آئیے جانچ کریں اور سپریم کورٹ کی مونیٹرنگ کے اندر اس قصے کی پوری جانچ ہو کے این آئیے میں کیا ہے کس ٹیرر موڈیول کا یہ حصہ ہے اس پوری کانسپیریٹری کا صدیانتر کس نے رچا کس نے ان کو ریڈکل آئیز کیا کس کی باشا سے وہ ریڈکل آئیز ہوا ہے کیونکہ وہ یوگی جی تو ایلی سیملی میں کھڑے رہے کے بولتے ہیں مٹی میں ملا دیں گے ٹھوک دالیں گے تو اگر آپ ٹھوک دالوں گا والی پولیسی مٹی میں ملا دوں گا والی پولیسی کے بات کرو گے تو دیش میں ہوگا اس طرح کو روکنا ہے اگر ان کو تو آپ کو ایک انٹی ریڈکرلائیشن لاؤ بھی پاس کرنا پڑے گا تب جا کے رکے گا بانک بھائی اور کون کون تھے ان کے ساتھ پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس کیمیرا کہاں سے کھریدا سترہ پولیس کرمی کے ساتھ آپ نے کیا کیا آپ تک چلیے بتائیے ان کو آپ کو بتانا چاہیے کہ بارس پتھان اور راکیش ترپاٹھی کو زیادہ آئیے سکرین پر ورسز لگائیے آپ بڑا آروپ لگا رہے ہیں بارس پتھان بڑا آروپ لگا رہا اور بہت گمبیر بات کر رہا ہے کیا یہ سدودین اویسی کی پارٹی ہے اے آئی ام ایم کا آفیشل سٹینڈ ہے کہ یہ آتنکوادی حملہ ہے اتیک اشرف پر حملہ کرنے والے ہتیا کرنے والے آتنکوادی ہیں دیکھئے میں ایک لویر ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے پارٹی کے صدر اوہی جی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ٹیرر موڈیول کا ایک حصہ ہے آپ ان کا بھی بیان دیکھ لیجئے کیونکہ اتنا پریسیشن کے ساتھ ایکسپرٹس نے کہا کہ آدمی گولی نہیں چلا سکتا کہاں سے آئی تھے یہ الگ الگ جگہوں پر رہتے تھے ان کے بس کھانا کھانے کے لیے ان کے گھر میں واندھن ان کے سر پر چھت نہیں ہے آٹھ آٹھ لکھ کا پسٹول اچھا آتیک اشرف کے بارے میں آپ کے وچار کیا ہے کیمیرا خرید رہے آئیڈنٹک کھانے کے پیچھے کون تھا وہ ان کو بننا تھا کیا مانک بھائی آتیک کون تھا وارس پتھان وہ مافیا تھے وہ مافیا تھے آتیک کی تھے یا نہیں تھے آتیک مافیا آتیک اگر مافیا تھا کوٹ نے سزا سنا دی میں مافیا کی سمرتھر میں نہیں کھڑا ہوں میں آتیک واردی کے سمرتھر میں نہیں کھڑا ہوں وہ کوٹ نے سزا سنا ہی کوٹ نے کہا جو بھی تھے کوٹ نے کہا لیکن جو لڑکے آئے تھے وہ کون تھے اور انوالپ کے کیا سپسے رکھا ہے تر پارٹی جی کیا ہے انوالپ میں بتاؤ اس کو مافیا تھے کوٹ نے کہا مافیا تھے میں تو کوٹ کی بھاشا دے جا رہا ہوں میں تو سمویدان کی بات کر رہا ہوں میں تو قائد قانون کی بات کر رہا ہوں اپنے انوالپ پہ بات کر رہا ہوں جو بھی ہوگا بارس پتھان کو بہت کیوریسٹی ہے بارس پتھان کو بہت کیوریسٹی ہے کہ انوالپ پہ کیا تھا انوالپ پہ کیا تھا تر پارٹی جی ارے ایک سو تیریاسی بارس پتھان نے بہت سوال اٹھائے ہیں ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے مجھ رکھتا ہے سمجھ دینا چاہیے ایک سو تیریاسی لوگ کو آپ نے انکاؤنٹر کر دیا ہے ہاں جواب داری لو ہمارا دیش کیا بنانا ریپبلک بنے گا سمیدان کائدہ کرنوں نے یہ کیا کہ ٹھوک دلوں گا آپ بولی آیا کسی ہے ارپی مار کو گولی بلکل کچھری لائر سب کو گھر بیندو آپ بھی گھر چلے جاؤ لائروں گھر میں جاؤ آرام کرو میں بھی گھر چلے جاتا ہوں آرام کریں گے آپ بھی پکوڑے گی بارس پتھان کو رکے گی یا لگتا ہے بارس پتھان نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ وہ انبلپ کہاں ہے اس انبلپ میں کیا تھا میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ انبلپ اگر واسطت بکتہ میں ایسا کوئی ہے جو اب تک نہیں ملا ہے اگر کوئی ایسا انبلپ ہے تو جناب آسدودین اوویسی جنہوں نے اتنا ماتم منانے کا کام کیا تھی کحمد پر یہ جناب آسدودین اوویسی کو انبلپ کیوں نہیں بھیجا کیونکہ سب سے بڑے رہنوما اپنے آپ کو بتا رہے اور اتیک احمد کے پریجر بھی جتنا نہیں روئے ہوں گے اتنا زیادہ آج آسوے بہا آسو بہا ہے یہ واسطت بکتھان نے اور آسدودین اوویسی نے تو ان کو انبلپ کیوں نہیں بھیجا ان پر بھروسہ کیوں نہیں تھا بھروسہ یوگی آدھتتہ پر کیوں تھا مجھے لگتا ہے یہ سوال زیادہ مہدون ہے واسطتہ نے اس کا جواب دیں گے لیکن میں آسوات کریں اگر اس پرکار کا کوئی انبلپ نہیں ہے اور اگر انبلپ پہ ہی پہنچا ہے تو آپ بسپاس کریے انبلپ پہ اگر وہ تتھا رکھ ہوگا تو تتھکے آدھار پر کاروائی کرنے سے یوگی آدھتتہ سرکار پیچھے نہیں ہوتے گی اونس دن آپ نے چینل پہ بلا کے کوئی امولپ نہیں ہے مارو مانک جی مالنے والے ہندو ہیں اور مرنے والا مسلمان ہیں ایک چینل پہ میرا کو بلا کے کوئی امولپ نہیں ہے اپرادی کا مجھا نہیں دیکھا جانا چاہیے اپرادی کے کیے گئے اپراد کے ادھار پر اس کا اقل ہوتا ہے اس کے ادھار پر اس کو مافیا گوچت کرتے ہیں وہ اتی کھاوت جس کے سمبند آئی اسائی سے نکل کر رہے ہیں وہ مختار انساری جو ایک اپوٹی سیبنز اس پر آروم پر کی ایک اپوٹی سیبنز اس کے گولیاں چار سو گولیاں پتا ہی اور اس کے بیتر سے نکلی اس مختار انساری کو یہ وارس پتھان آتک بادی نہیں مانیں گے یہ آتی کھاوت سب ایکسٹری جو آتی کھاوت جس کے نیتوں تمہیں راجو پال ویدھایا اس کو دوڑا کھولیاں پرسانی کا کام کیا اس کو آتک بادی نہیں کہیں گے لیکن یہاں مرنے والا مرنے والا مرنے والا مرنے والا ایک نئی چھوڑی گھڑے کا کام آج یہاں سب دنو جنو میسی کی پارٹی کر رہی ہے کہ اگر کوئی ہزاں مرنے والا हیسی ہوگا تو یہ آتک بادی نہیں کہہ جائے گی اس کے آدھار پر کون سرگرہ ہے کون سرگرہ ہے آپ اس کے آدھار پر یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو آتک بادی کھٹا ہے یا کہ آتک بادی کھٹا جیے آتک بادی کھٹا کونک بادی کھٹا بارس پتھان آپ کی اس کتلتا کو دیش پہچان رہا ہے آپ کی اس کتلتا کو دیش سمجھ رہا ہے کہ کیسے آپ پرازی گھٹا کو آتنکی گھٹا بتانے کا پیاس کریں لیکن آپ پرازی آپ کو قائدے کانون کو بھروسہ نہیں ہے آپ کو سمیدان پہ بھروسہ نہیں ہے اگر بھارت کے کمجھان کے تیار پریوئے کانون کسی نے توڑے ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ زرہ زوروں کو سکین بھائی رکھئے گا ایک سکنڈ راکیش تریپاٹھی راکیش تریپاٹھی کیا آپ کو اس بات سے آپتی ہے کہ ہتھیاروں نے ہتھی اشرف کی ہتھیا کرنے کے بعد جیشری رام کا نعرہ لگایا تھا اور وارس پتھانوں کو آتنکی کہہ رہے ہیں پھلکل آپتی ہے کوئی بھی بیکتی جیشری رام جیسے پویتر نعرے کا استعمال اگر کسی اپنا ادھیک کرتی کے لیے کرتا ہے تو اس کو کرسپاٹی کچھ کرائی جا سکتا ہماری آپتی دیکھئے دیکھئے مانہ جی کوئی اس کو نہیں ملنے والا لیکن یہ وارس پتھان کے نعرے چہرین کے اتار کے ساتھ اس کو پیس کرنے کا پری� initial کر رہے ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہوگا اور مارنے والا ہندو ہوگا تو اس کو آتنکی گھٹا ساگت کرنے کا پریاس کیا جائے یہ جو کٹلتا ہے یہ جو جہر ہے کہ کیسے آتتkelijk بحالیوں کا بچاؤ کر لیا جائے اسی کے بہانے کہ اگر کوئی مرنے والا ہندو ہوگا تو وہ مرنے والا مسلم ہوگا تو اس کو آتنک کی گھٹا نہیں کر رہے گی مرنے والا مسلمان ہگا اور مرنے والا ہندو ہوگا تو اس کو آتنک کی گھٹا ثابت کرنے کا پریاست کیا جائے یہ جو کٹلتا ہے نا یہ جو جہر ہے نا کہ کیسے آتنک لاریوں کا بچاؤ کر لیا جائے اس کی باہنے کہ اگر کوئی مرنے والا ہندو ہوگا تو مرنے والا مسلم ہوگا تو اس کو آتنک کی گھٹا نہیں کئے جائے گی آتنک کی گھٹا کیا ہوتی ہے آپنا لی گھٹا کیا ہوتی ہے اس کے بی governo وارس پتھاند بول رہے ہیں اس کے بعد اپنے دو ایکسپرٹس کے پاس جاؤں گا ریٹائر پولیس آفیسر ہیں دنوں وارس پتھاند بولیے سن یہ دیکھیں 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 ابھی ترپاڑی جن نے کتنا بڑا مہامندل کر دیا او تینوں ڈڑکوں کا جنہوں نے آکے آتی کہ احمد اور اچرف کو مار دیا ارے آپ اسی طرح مہامندل کرو گئے تو کہاں سے رکھے گا ایک زمانہ تھا مانک جی اتر پردیش کے اندر کچھ یوہ سوچتا تھا کہ میں عبدالکلام آزاد بنوں گا میں بنوں گا مہاتمہ گانڈی جیسا آدمی میں بنوں آمیتاب یا شاروک جیسا ایک سپر سٹار میں بنوں گا سچین ٹینڈلگر ویرات کولی جیسا ایک کرکٹر لیکن آج اتر پردیش کا کچھ یوہ آج اتر پردیش کا کچھ یوہ سوچتا ہے کہ میں اس طرح گھٹنا دے کے نام کروں گا اور لارنس بشنو ہی بنوں گا کیونکہ ترپاڑی جیسے لوگ آ کے اس کو بچاتے ہیں ہمارے یوہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے کچھ یوہوں کو اتنا ریڈکلائز کر دیا گیا ہے مانک جی ان لوگوں نے اگر اس کو ابھی نہیں رکا تو یہ بڑھتا جائے گا ایک انٹی ریڈکلائزیشن لولانا چاہیے تب جا کے رکے گا مہامنڈل کرتے ہو جو موب لنچنگ کر کے آتا بیل کے اوپر اس کو آپ جا کر ہار پیناؤ گے مٹھائی کھلاؤ گے تو ہیرو تو بنے گا نا ہیرو بنا دے گی آپ اس کو ٹیرر ریکی اس کو آپ جائے گے ٹکٹ دے دوگے تو تو جائے گی نا پارلیمنٹ کے اندر اس کا مہامنڈل ہو رہا ہے نا بلکس بالوں کے ہتھیاروں کو آپ ٹکٹ دے گے مطلب ایکی دھرم میں ریڈکلائزیشن ہوا ہے مارس پتھان مہامنڈل بھائی سنو یہ بات کر رہے نا ترپاڈی جی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے لگانے والے ڈھونگ باجی بن کرو ہماری بیٹیاں ہماری سپورٹس کی خلالی جنتر منتر کے اوپر دنوں سے ہرتال کے اوپر بیٹی ہوئی ہے ان کو نہیں بچارے موڈی جی بچارے بریج بھوشن سنگھ کو بچارے جا رہا ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ ہزار سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ جس نے اس طرح کا شوشن کیا ارے کیوں بچا جا رہا ہے اٹھاؤ جیل میں ڈالو اگر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نارہ اتنا فیوریٹ ہے نہیں کریں گے مالک جی بولتے کچھ اور ہے کٹتے کچھ اور ہے ترپاٹی جی بول کے جا جس نے بھی اس طرح کی ہتیاں بارس پتھان آج لگاتار چیخ چک کر کے ثابت کرنے کا پریاس کر رہا ہے کہ اگر کوئی ہندو مارے گا اور مسلمان مرے گا تو اس کو آتنکی گھٹنا مانو یہ ایک طرح سے آتنکی گھٹناوں کے بچاؤں میں آج اے آئی ایم آئی ایم کر کر کے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ ریڈیکلائیزیشن ہے یہی ریڈیکلائیزیشن ہے جس کے تہت سیپرینٹ ٹیرر کہا جاتا ہے جس کے تہت ہندو آتک بات سبت گڑھا جاتا ہے میں اس پشل طور پر کہہ رہا ہوں آتنکی کے ہی اپراد ہی کی جات ہی مجھہب دیکھنا بند کرو اس کی کروڑتا کے تہت کیے گئے اپراد کے آدھار پر اس کے حساب سے کانون کے حساب سے کروائی کرنے کی بات کرو میں نے کہا کہ جو جگہ نے حتیہ کرنے کا کم کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ حتیہ ایک دردان کا پراد ہے ایک جگہ نے اپراد ہے وارش پتھان کہہ رہے ہیں راکیش ترپاٹھی ہندو دھرم میں ریڈیکلائیزیشن بڑھ رہا ہے راکیش ترپاٹھی ریڈیکلائیزیشن بڑھ رہا ہے ہندو دھرم میں اور اس کی وجہ آپ ہیں کانون لائیے وارش پتھان اس بہانے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ایک دے جب آڑ کھڑی کی جا سکے کہ کیسے جہادی تک کس طرح سے جہادی مان چکتا کے تہت آئی ای 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 س میں بھرتی ہوتے ہیں کیسے جہادی مان چکتا کے تہت جہادی مان چکتا کے تہت آتنکی سلپ اور سیل کا کام کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے یہ ایک نئے طریقہ ایک پریباسہ کرنے کا پریاس ہو رہا ہے اچھا راکیش راکیش ترپاٹھی ویسے سپریم کورٹ میں آج کا دن آپ کے لیے اچھا نہیں رہا آپ اتیک پر بھی گر گئے اور وہ جنتر منتر پر پہلوانوں کے دھرنے پر بھی گر گئے وہاں بھی ہم کسی گھیرہ بندی سے ڈرنید ہیں ہم اس پشت طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کیا نہیں ہے ہم کسی غلط کو بچاتے نہیں اگر بردیو سرانڈ سنگھ نے غلط کیا ہے تو نشو طور پر ان کی جو مکمل جگہ ہوگی وہاں وہ جائیں گے اتیک احمد کے معاملے میں اگر کہیں کسی پرکار کی کوئی چوک ہوئی ہے تو کروائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن ایک بات بلکل سپشت ہے کہ کسی اپراد اور اپراد ہی کا بچاؤ کرنے کا کام اتر پردیس کی سرکار نہ کر رہی تھی اوکے جہن ساہب اوکے آل رائٹ جہن ساہب کو لائیے جہن ساہب راکیش ترپاٹھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پورے پروٹوکول کو فالو کیا گیا کوئی غلطی نہیں ہوئی پولیس کی طرف سے اور یہ ایک اپراد تھا جو ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں جب بھی کوئی اپراد ہوتا ہے تو اس کا پوسٹ مورٹن کیا جاتا ہے چاہے وہ کسی پرائم منسٹر کی ہتیا ہو چاہے کسی چیف منسٹر کی ہو چاہے کسی کیوی ہو چاہے کسی کی پولیس کسٹڈی میں ہتیا ہو چاہے جوڈیشن کورٹس کے اندر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے گولیاں چل جاتی ہیں اس کے لیے ہمیشہ ایک کی یہ ہوتا ہے کہ اس کی پنڑا پرتی نہ ہو اس کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے جانے چاہے میں نے پولیس میں سینتیس سال کی سروس کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پولیس کرنی یہ اپنے دامن پہ داغ لگوانا چاہیں گے کہ ان کی کسٹڈی میں پولیس کسٹڈی میں کسی کی ہتیا ہو گئی یہ سرماننے سبتے ہے کہ چاہے وہ اشرف ہو چاہے وہ اتیق ہو دونوں کے آتنکوادیوں سے لنک تھے دونوں دردان تپرادی تھے پر ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دونوں کا مارا جانا پولیس کسٹڈی میں یہ ایک پرشن جنے لگاتا ہے پولیس کی کارے پڑھنالی پر سترہ پولیس کرنی جو لے کے جا رہے تھے سسپنڈ ہوئے ہیں انسپیکٹر شاہا گنج اور چار پولیس کرنی اور سسپنڈ ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن کی جو دیا گیا ہے چارٹر اس میں یہ بھی ہے کہ اس پرکار کی گھٹناو کی پنڈرہ ورتی نہ ہو اس کے لئے کیا کیا قدم اٹھائے جائیں دیکھیں یہی بات اس کی کہ امیش پال کی بھی ہتیا ہوئی امیش پال کے ساتھ دو گنرز کی بھی ہمارے ہتیا ہوئی تب کسی نے اس کو آتنکوادی گھٹنا نہیں کہا اگر اپرادی کوئی نعرے لگا رہے ہیں تو نعرے لگا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی ان کے خلاف ریرست آف ریر مانتے ہوئے میں نے تو ہم لوگوں نے تو اپیل کی ہے کہ ان کو فاسی بے لٹکایا جانا چاہیے تینوں کو یہ قطعی بیل نہ پانے پانے یا دردان تپرادیوں کے شہ پر یہ کھٹنا ہوئی ہے اس کو بھی پتہ لگانے کا پریاز کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جیتین گوگی ہے یا سندر بھاٹی ہے یا لارنس رشنوی ہے یا جو بھی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کی سب ہم لوگ ریٹارڈ پولیس آفسرز مان کر رہے ہیں اور ہونا چاہیے گینگسٹرز کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے چاہے وہ عتیق ہو چاہے وہ اشرف ہو جس پرکار کی گھٹنا دن دہاڑے قارب کی گئی دھومنگنج علاقے میں فروری میں چوبیس فروری کو وہ نتانت اس کی اس کی ہر طرح سے بھرچنہ کی جانی چاہیے اور میں نے دیکھا کہ دو گنر مارے گئے اس کی کسی نے زیادہ بھرچنہ نہیں کی عتیق اور اشرف کے مارے جانے پر ضرور اس کی بھرچنہ ہو رہی ہے یہ بھی بھرچنہ کی یوگی ہے پر وہ اور زیادہ بھرچنہ کی یوگی تھا جو کی کانڈ کارپ کیا گیا اسی پرکار وکاس دوبے کے کیس میں آٹھ پولس کرمی کاٹ دیئے گئے اور لوگوں کی سیمپیسی بعد میں وکاس دوبے سے ہو گئی کہ صاحب وہ تو پرشورام کے بھکتوں کے اوپر کاربائی ہو رہی ہے میری بات سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا طریقہ ہے ہمارے ڈپٹی ایس پی سے لے کے سب اس پہ کاٹ دیئے گئے بھون دیئے گئے اور آپ جو ہیں وہ پرشورام کو لے آئے پیچھے یہ کوئی بات نہیں ہوتی میں بڑا اسپشٹ میرا ماننا ہے پولس کو ایفیشنسی کے ساتھ پروفیشنل ایفیشنسی کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہیں پر اگر چوک ہوئی ہے اور جو بھی پولس کرمی دوشی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے آگے بھی ہوگی جو ریکمینڈیشنس ہوں گی اس کو فالو کیا جائے گا جو سپریم کورٹ پہ بات کی کہی گئی ہے کہ وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد جو کمیشن بیٹھا تھا اس کی فائنڈنگز کا کیا ہوا اس کی فائنڈنگز آر جو نہیں کی گئی ہیں پولس فورس کو ریپیٹ کی گئی ہے ان کو بارے میں سپش نردیش دیئے گئے ہیں کہ بھئی یہ اس طریقے سے آگے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی اس پرکار کی گھٹنا نہ کارت ہو اس کے بارے میں یہ 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 کاروائیاں کی جائے آپ نے دیکھا دو بار اس کو بریلی سے لائے گیا پریاغ راج سابرمتی سے لائے گیا پریاغ راج کہیں کوئی گھٹنا نہیں ہوئی یہ چھوک ہوئی ہے اس کے اوپر پروٹوکال بنانے ہوگے کہ کہاں تک میڈیا آپ کو آپ الاؤ کریں گے کہاں نہیں کریں گے اس طریقے سے آپ سینٹائز کریں گے جو آس پاس چاروں طرف لوگ ہیں اس کے لیے بھی نیم بننے چاہیے اور ان کا ان پروٹوکالز کا پالن ہونا چاہیے یہ میرا ماننا ہے پولس کسٹڈی میں چاہے کوئی آتنکوادی ہو چاہے کوئی دردان تپرادی ہو اس کی سرکشہ سنشت کرنا پولس کا دائیت تو ہے اور فیوچر کے لیے ایس او پیس بن رہی ہیں کہ ان کو ان کو کس طریقے سے انشور کیا جائے جو ایکشن جو سپریم پورٹ نے سوال پوچھے ہیں وہ اپنی طرف سے جائز ہیں اس کا جواب دیا جائے گا اور اس کے لیے جو ہے وہ ایمیجرز بھی لیے جائیں گے یو پی پولیس کے دورہ دیکھیں میں کسی پارٹی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں بطور ریٹائر ڈی جی پی اتی بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں دوارہ ایس او پیس بنائی جا رہی ہیں کہ اس پرکار کی گھٹناوں کی پنڑا برتی بھوش میں نہ ہو یہ بھی ہونا چاہیے امیش پال کی ہتیا کانڈ اور دو گنرز کی ہتیا بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی اتیق کے خلاف جس طریقے سے کاروائیاں چل رہی تھی یہ کسی نے امید نہیں کی تھی کہ اتنا بڑا جگھن نے ہتیا کانڈ انجام دے دیا جائے گا کیول اس بات کے لیے کہ وہ ثابت کر سکے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میری دھمت بنی رہنی چاہیے اس کی بھی بھرسنہ اس کی بھی بھرسنہ کی جانی چاہیے بلکل کی جانی چاہیے سبھا جیت رہا ہے سبھا جیت رہا ہے اب میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ پولٹیکل بیان بازی میں جائیں لیکن آپ اتر پردیش پولیس میں کام کر چکے ہیں آپ وکالت بھی کرتے ہیں اسے لائن آرڈر کا سدھرنا مانا جائے گا یا پھر اسے بندوق کلچر مانا جائے گا تمنچہ کلچر جیسا سماجوادی پارٹی اور اسد دو دینوں ایسی کہہ رہے ہیں مانک جی سب سے پہلے تو جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے گیسٹ سب لوگوں نے کہا ہمارے ستہ پارٹی کے طرف سے اس بات کو کہا گیا کہ جو اتیق اور اثرب کی ہتیا ہوئی اس میں چوک ہوئی یہ ہی کنسیڈیٹ اب تو ایک پروکتہ ستہ کے پروکتہ انہوں نے کہا کہ چوک ہو گئے چوک کی جانچ کے لیے نیایک آیوک کا گھٹن بھی کر دیا گیا این آئیے بھی اس میں آگے ہمارے جو پتھان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اجیوکتہ ہوں تو اگر نیایک آیوک کے جو ادھیکش ہیں وہ ریٹائرڈ ہائی پر کے ججے ان کو ان پر بیشواث کرنا چاہیے نا پھر اور اگر یہاں سے کوئی کمی آتی اس آئیوک سے تو اپیکس کورٹ میں جاتے سپریم پور جاتے لیکن تو ان کو تو اگر یہاں نہیں ملا تو ان کی برائی اگر وہاں نہیں ملا تو ان کی برائی جب ادھیک بکتہ ہو تو لیگل بات کرنے کا پریاس کریے اب یہ مت کریے پارٹکس کی بات مت کریے اگر آپ اپنے کو ایڈوکیٹ بتاتے ہیں تو ایڈوکیسی میں رہ کے بات کریے پھر اے ایم آئی اپنی پارٹی کا سیمبل اور آتنگ بات اس سب بات مت کریے ہاں اگر ادھوکتہ مت کہیے تو آپ بولیے اب جب وہ چیز بن گئی ہے تو پہلے ویٹ کریے کہ ہاں یہ نیای کائیوک میں ایک ریٹارڈ جسٹک جج بھی ہیں ایک پولیس آفیسر بھی ہیں اور ریٹارڈ ہائی کورٹ کے جج بیٹھے ہیں آپ ان پر ویٹ تو کریے اور ویٹ کرنے کے بعد اگر یہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ جو برڈکٹ آئے گا وہ سسپیکٹڈ ہے سپورٹنگ ہے آپ اپ ایک سکوٹ میں چلے جائیے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ابھی سے ایک طرف آپ نیای پالکہ کو سربوچ کہتے ہو نیای پالکہ کو ماننے کو تیار ہو ایک طرف کہتے ہو نیای پالکہ کی ہتیا ہو رہی ہے ایک طرف کہتے ہو سمبیدھان کی ہتیا ہو رہی ہے مانک جی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آنریبول ہائی کوٹ کے دس ججج نے عطیق کی بیل کو سننے سے اپنے کو ڈیوار کیا تھا اس سمبیدھان کی کیا اسٹیٹس رہا سارے مردھان نے بیکتی بتا دیں جرہا سا عدی وقت تالو کیوں دس دس ججج نے وہ آئی پھر اس کے بعد ابھی ماننی راحل جی کی بات سن دیتی وہاں انہوں نے ہائی کوٹ میں گزرات میں کیا آنریبول جسٹیس نے اپنے کو ڈیوار کر لیا کیوں ڈیوار کیا اس پر جو ہمارے جوریسٹ ہیں بڑے بڑے جوریسٹ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں جوریسری اکیہ بڑے بڑے مردھن ساستری تو وہ تب نہیں کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہٹے کیا کاران تھا دس ججج کو ہٹنے کے لیے اس پر کوئی ڈیویٹ نہیں ہو رہا ہے پھر لیکن نیابالکہ مجھے بسواس ہے اگر نیابالکہ بسواس ہے تو دس ججج ہٹیں تو اس کا کاران پتہ لگاؤ وہ چیز نہیں ہوگا لیکن سباجی طرح آپ تو دیکھئے آپ تو خود پولیس میں کام کر چکے ہیں مان لیجے اس طرح پولیس کسٹڈی میں اتیک اور اشرف کی ہتھیا شرمناک ہے مان لیجے کہ یہ چونک نہیں ہوئی ہے یہ شرمناک چونک ہوئی ہے میں مان رہا ہوں مان رہا ہوں میں مان رہا ہوں مانک جی ایک رامان کا دوہا بھی سنا دینا چاہتا ہوں بینے نمانت جڑ دگر گئے تین دن بید بولے رام سکوپ تب بنوہ ہوتن پری کانکون کا جو پالک ہے اگر اس کا بھائز مانک جی سماج میں نہیں رہے گا تو یہ سمبیدھان کی دوہائی دینا نیائی پالکہ کی دوہائی دینا ہمیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بولی مار دو کسی کو یہ میں نہیں اس کا سپورٹر نہیں ہوں میں پولیس میں رہ کر کے بھی کبھی ایسا نہیں کیا ہوں اور آج اٹوکیسی میں رہ کر کے بھی میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ نہیں یہ بدھیساست نہیں کہتا ہے ہاں بات یہ سکتے ہیں بیویک جو ہے جب جنتہ کا بیسواس بیوروکریٹس پولیس میں سب نیائی پالکہ میں راجنیت میں ختم ہو چکا ہے چوالیس سال کے بعد اتیق کو مطلب یہ مقدمے میں ایک سجا ملی اس کے لئے کس کو مانا جائے گا بات دکت کیا ہے آج جو ہمارے دیس لوگ کانترک مرحالی پر چل رہی ہے یو پی میں جو یوگی جی کہہ رہے ہیں سب چنگا نو دنگا وہ صحیح ہے یا پھر یہ تمنچہ بندوق کلچر یہ صحیح ہے اصل میں ہم دیکھیں پھر وہی بات میں پارٹک سے در ڈیل نہیں کروں گا جو سماجبادی پارٹک کے ماننی مکہ منتری جی ان سے سبدوں کا پریوک کر رہے ہیں بڑے کھیت کے ساتھ مجھے کھانا پڑ رہا ہے وہ بھی ماننی مکہ منتری رہ چکے ہیں اور ان کے زمانے میں بھی سب کچھ ہوتا رہا سب کے جمانے میں ہوا آپ یہ بتائیے یہ اتیک روپی پیڑ کس سرکار نے لگایا تھا آج پچاس پچپن سال کے بعد جو ہے یہ اتیک مطلب چلتا رہا چلتا رہا پیڑ کب لگایا گیا اور اس کو خاد اور پانی یوریا فٹلائیجر کون کون دیتا رہا اس پر نہیں کوئی بولنے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے ہاتھ پچھلی سرکاروں میں بندے ہوئے تھے اس سرکار نے آ کر ہاتھ کھول دیے نہیں میں اس پر بھی سپورٹر نہیں ہوں ہم کسی کی کمنٹ نہیں کر سکتا وہاں وہ دکھائی پر سپسن پڑتا ہے کہ کس کے ہاتھ ودھے تھے کس کے کھولے ہیں ابھی میں آپ سے بتا دوں مانک ایک سیکنڈ سمیہ دیجئے ایک ڈیبیٹ میں ریٹائر ڈی جی اوپی سنگھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ میں جب سپی سیٹی پریاغ راہ تھا تو اتیق جی نے ایک مطلب یہ ہے کہ کھلدہ بات تھا وہاں انسپیکٹر سے بات کرنا چاہے اور وہاں جو سیٹنگ سب انسپیکٹر ڈے آف سر تھا یا نائی ٹپچہ تھا اس نے کہا کہ آدھے گھنڈے کے بعد اتیق جی نے پھر پون کیا کہا کہ اب میں اس سبڑ کا اوچارن نہیں کرنا چاہتا ابیوزنگ کر کے کہا کہ اب میں خود آ رہا ہوں اور اس سے نپوں گا اور اتیق گئے ہیں اور جا کر کے اس سیٹنگ سب انسپیکٹر کو تھمپڑ مارا اس سب انسپیکٹر نے اس پی سیٹی کو پھون کیا پھون کرنے کے بعد انہوں نے مسٹر ساگر کوئی سے جب ٹی اس پی ان کو بلا ایک پلاٹون کی ایسی تھی دونوں کو مدد پار باتا لے کر کے اتیق کے گھر کے طرف پہنچے پکڑنے کے لیے اتیق ملے انہوں نے کہا میں آپ کو گرفتار کروں گا آپ نے دروگا جی تمہارا ہے انہوں نے کہا آپ ہمیں گرفتار کریں گے تو انہوں نے کہا ہاں اس کے بعد اوپی سنگھ جی کہہ رہا ہے ریٹار ڈی جی اب ان کو کہا ہی کہ بھائی تھا انہوں نے کہا کہ ایک اوپر سے پھون آیا ہم چھوڑ دیئے تو میں نے کہا کہ بتاؤ نہ کس کا پھون آیا تھا اب کیوں ڈر رہے اور ڈی جی بننے کے لیے لیکن دکت کیا ہے کہ سب کا نیتک پتن ہو چکا ہے چاہے بیروکریٹس ہو چاہے پوریس ہو چاہے آئی ایس ہو چاہے آئی پیس اور نیتاؤں نے تو بلکل جو ہے کہ اب اس سب دکا اوچانہ نہیں کرنا چاہتے اب ایک چیز کہ کر کے میں سماد کروں گا لوگ تانترک پرانالی میں پردھان منتری اور مکہ منتری کو پاور ہے وہ ڈی جی کو پوسٹ کرے گا چیف سیکریٹری کو پوسٹ کرے گا اور سارے لوگ لالائی تھے کہ میں ڈی جی بن جاؤں چیف سیکریٹری بن جاؤں وہ آپ کے سامنے ہیتنے بڑی پترکاری آپ کو معلوم ہے تو جب ڈی جی بننے کے لیے چیف سیکریٹری بننے کے لیے ان کے دروازے پر گھونتے رہیں گے تو کیا مکہ منتری کے آدھے اس کا پالن نہیں کریں گے کریں گے یہی کارن ہو رہا ہے سنیل ساجن آپ نے بھی بہت استعمال کیا یوپی پولیس کا اب آپ کیوں کوس رہے ہیں یوگی جی کو نہیں ہم نے کوئی استعمال نہیں کیا میں بھی سواج جی تنائے صاحب کو سن رہا تھا یوانی اکلیس یادو جی کو کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتی رہے ہیں انہیں اس طریقے کی بہتصا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کیا بہتصا کا استعمال کیا وہ تو وہی بول رہے ہیں جو اتر پردیس کے مکمتی یوگی عدیتنات بھول رہے ہیں تمانچہ کون بول رہا تھا رائے صاحب کبھی کبھی ٹی وی دیکھا کرو ارمال بھی پڑھ لیا کرو ریٹائر ہو گیا ہو لیکن یہ دو کام ہو سکتے اور ہمت جھٹاؤ یوگی عدیتنات کو بھی یہ سبد نہیں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ ہمارے نیتا نے یوگی عدیتنات کے سبدوں کا اداہرن دیا ہے وہ سبد استعمال نہیں کیے ہے آپ میں ہمت ہے نیتکتہ آپ میں کہ آپ کہہ سکتوں کہ اتر پردیس میں بیٹیوں کے کنپٹی پر ستا کر کے گولی ماری جا رہی ہیں آپ ایک بار بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتر پردیس میں جو بھارتی زلطہ پارٹی کا سانسد ہے دیس کے لیے تیرنگے کے لیے سباجی طرح آپ کا جواب بولیے سباجی بولیے ایک سیکنڈ مانک جی جرہا ان کو چھپ کر آئیے تو میں بتاؤں ڈیپٹی ایس پی عیوب کو پرطاب گھر میں کس نے گولی ماری تھی کس کے کارکال میں مارا گیا تھا بتا میں نا خالی آپ ادھارنا من دیجئے آپ سب کو اب ان کاؤنٹر کا سب کا نام جاتی بتا چلے چلے جا رہے کہ ایک سیکنڈ جین صاحب جین صاحب کیا اتر پردیش کے مکھے منتری کا یہ کہنا صحیح ہے جیسے سنیل ساجن کہہ رہے ہیں اگر وہ بندوق اور گولی کی بات کریں گے تو پورے پولیس میں اور راجے میں کلچر وہی آئے گا یہ آروپ ہے سنیل ساجن کا ہوتی ہے مٹی میں ملا دیں گے میں بھی گیا ہوں انکاؤنٹر کے موقع پہ جہاں پہ کہ ہمارے میں آئی جی ایس ٹی ایف تھا کوکیا نے ڈکیت نے ہمارے چار کمانڈو مار دیئے تھے میں نے بھی موقع پر جا کر یہ کہا تھا کہ ہم خون مٹل یہ ہے مانی دکھون جی نے کہا ہم اپرادیوں کو مٹی ملا دیں گے اپرادیوں کی سوچی جاری ہو یہ آپ سب کو مٹی ملا دی جی لیکن قانون کی طور گنڈوں کی طرح نہیں بارش پتھان 20 سیکنڈ اس کے بعد راکیش ترپاٹھی بارش پتھان 20 سیکنڈ رائے سب اپنے آپ کو دکھاتے پورو پولیس صدی کاری وکیل ہے میرے پر ڈاؤٹ کر رہے کہ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے میں مانگ کیا تھا سپریم کورٹ کے وریشت جج نگرانی کے اندر کمیٹی بٹھائے جائے آپ کو کیا پتھی ہے اس سپریم کورٹ بہت آپتی ہے بندوک اور گولی سب مکھی منتری جی نے کیوں کیا بندوک اور گولی گلت نہیں ہے بندوک اور گولی کس کے ہاتھ میں ہے اس پر نرور کرتا ہے یہ کسی سرکشہ کرمی کے کسی پولیس کرمی کے کسی سینہ کے جوان کے ہاتھ میں ہے تو بندوک اور گولی سوسو بھت ہوتی ہے اس سے اپراندھیوں میں خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ بندوک اور گولی سماج وادی پارٹی کے دوارہ پالے گئے گھنڈو اپراندھی مافیاں کے آت پہ ہوتی ہے تو سماج میں خطرہ ہوتا ہے ٹائم ختم ہو گیا بہت دنیواد اس دلچسپ اور گرم گرم بحث کے لیے سپریم کوٹ نے سوال اٹھائے ہیں اب دیکھتے ہیں آدھکارک طور پر یو پی سرکار کیا جواب دیتی ہے چھوڑا سب بریک لے رہا ہوں خبریں جا رہی ہیں